السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے کی لیسن میں ہم پیج نمبر 49 پر تھے اور پیج نمبر 49 پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ابھیاز پرشن پتر دیا گیا ہے ہے نا تو اس کو ہم نے سالف کیا تھا میں نے کہا تھا کہ آدھا پیپر ہم پہلے کرتے ہیں آدھا بعد میں تو اب ہمارا نیکس جو پیج ہے پیج نمبر ہے 50 تو آپ پیج نمبر 50 پر آ جائیں اور دیکھیں کہ اس پر کیا دیا گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پرشن چوتھا پرشن تین ہمارے ہو چکے تھے چوتھا پرشن اب چلے گا آج تو پرشن چوتھا پرشنوں کے اتر لکھیں پہلا پرشن ہے میں پڑھ کر اور سمجھا کر دے رہا ہوں اتر آپ نے لکھنے اکشر نے چڑیا کے بچوں سے اپنی کیسے سمتہ بتائی ہے نا کیسے یکسانیت بتائی ایک سمان ہے ہم لوگ ایسا کس طرح سے بتایا یہ آپ کو لکھنا ہے میری ویڈیوز اس پر آویلیبل ہیں آپ ہو سکے تو اس کو اگین دیکھ سکتے ہو سیکنڈ پرشن گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے پھر اگلا پرشن ہے چوزوں نے کیا کرنے کا نشجہ کیا اس کے بعد کا پرشن ہے مہیلہ نے گرم پانی اور تولیا کیوں مانگا ٹھیک ہے بیٹا یہ پرشن ہے چار ان چار پرشنوں کے اتر آپ نے لکھنا ہے نیچے آج ہے ہاں یا نہیں میں اتر لکھنا ہے آپ کے پہلا ہے روہینی نے صفائی کرتے سمیں گھوصلہ گرا دیا ہاں صحیح ہے تو ہاں اور غلط ہے تو نہ یا نہیں دوسرا ہے چڑیا کے انڈے بچ گئے تھے چڑیا کے انڈے بچ گئے تھے ہاں بچ گئے تھے یا نہیں بچ گئے تھے اگلا ہے گھوصلہ باہر بنانے سے بچے بیمار ہو سکتے ہیں ہاں یا نہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلا صحیح شبد بھر کر واقعے کو پورا کیجئے یہاں پر صحیح شبد یہاں پہ دیئے گئے ہیں باکس میں اور ان میں سے کوئی ایک شبد ایک ایک شبد اٹھا کر کے ہم نے یہاں پہ لینا ہے باوبی ٹائی کو ڈیش میں دبا کر کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک شبد صحیح ہے ہے نا تو اس میں شبد دیئے گئے ہیں کٹانو دھیان موہ سابون اور چطر ان میں سے ایک صحیح شبد آپ کو پتا ہے اور وہ آپ نے ہاں لکھنا ہے میں آج اس پر کوئی مدد نہیں کروں گا اس کے بعد کا جو ویڈیو رہے گا اس پر انشاءاللہ میں اس کو سالو کرواؤں گا اوکی لیکن ابھی آپ نے خود کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کریں اس کو اس لئے میں ابھی کوئی انسر نہیں بتا رہا ہوں you have to solve it your own and it's very very easy بیٹا all you can do like اوکی نا باو بی راجن کا بہت ڈیش رکھتا ہے اس باکس میں سے آپ نے لکھنا ہے گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے پر ڈیش پیٹ میں جائیں گے اس کے بعد راجن ڈیش سے ہاتھ دھوتا ہے after it راجن پورے انکھ پاتا ہے اتا ڈیش ہے یہاں سے آپ نے صحیح چناؤ کر کے یہاں پہ لکھنا ہے اگلا پرشن ہے نمبر سکس نردیشہ نوسار لکھیں سمان آرتی شبد لکھنے آپ کو ورکش گرہ اور مندر مہیلا اور ان کے لکھنا ہے ویلوم شبد لکھنا ہے باہر دکھ چطور اور کالا پھر اگلا ہے وچن بدلنا ہے مسالہ مرگی تنکا اور آواز یہ پورا گرامر ہے اور اس پر بھی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں اس پر ویڈیوز بن چکے ہیں تو آپ اگر آپ کو دھیان ہوگا تو بہت اچھی بات نہ ہو تو آپ اس کو ڈبل سے دیکھیں دیئے گئے شبدوں کے لنگ لکھیں فیمنائن اور مسکلائن اس میں سے بتانا ہے پیڑ لڑکی پنک اور آواز افٹر ڈیٹ انیک کے لیے ایک شبد لکھیں انیک اگر ہے تو اس کے لیے ایک شبد لکھنا ہے گانا گانے گانا گانے والا اس کو کیا بولتے ہیں ایک ہی شبد میں آپ نے بولنا ہے سنگیت کو جاننے والا اس کو ایک شبد میں آپ نے بتانا ہے پھر اگلا پرشن ہے سہی شبد چن کر لکھیں ہاتھ ڈیش تولیے سے پوچھتا ہے ساف اور گاندہ ان دو میں سے ایک سہی ہے ہمیں ہر کام ڈیش سمیہ پر کرنا چاہیے اچیت اور غلط دونوں میں سے ایک سہی ہے ایک لکھ دیجئے افٹر ڈیٹ واقعہ شد کریں پنکچویٹ دو فالوئنگ ٹھیک ہے کریکٹ دو فالوئنگ سینٹینسز شد کرنا ہے یا نہیں کریکٹ کرنا ہے آپ کو سینٹینس کو پیڑ پر چڑیا بیٹھا تھا جسے یہ کیا نئی کیا ہونا چاہیے کلک ہو گیا آپ کو very good پیڑ پر چڑیا بیٹھا تھا نئی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے سیکنڈ ممی کو گصہ آ رہی ہے is it correct no it's also a wrong sentence and you have to improve and correct it اوکے رہی ہے ہوگا کیا رہا ہے ہوگا وہ آپ کو پتا ہے نیکسٹ نمبر تھری آکاش میں پکشی اڑتی ہے آکاش میں پکشی اڑتی ہے you have to correct this also number four روہینی کو دکھ ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ والا جو پیج ہے آج کا اس کو بھی آپ نے کر کے رکھنا ہے اس کے بعد کے لیے سن میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے آنسز دیکھیں گے اور پورا solve کرانی کے آپ کو کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ کہ آپ صحت مند رہے تندرست رہیں ہے نا ہر بیماری آفت بلا سے اللہ آپ کو حفاظت فرمائیں ہمارے لئے بھی دعائیں کریں منجمنٹ کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر آفت بلا بیماری سے ہم سبی کی حفاظت فرمائیں اگلے لیسن تک کیلئے اللہ حافظ